گردوارہ پربندہ کمیٹی کا پرطان ہونے کے ناتے میرے کو اب جمعہ واری یہاں پر پوری نبھانی ہے اور پارٹی کسی اور کو موقع دے دے وہ مجھے اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے سو اس لیے میں نے اپنی جمعہ واری سمجھتے ہوئے یہ استیفہ دیا ہے اور میرے کو کوئی ایسی پوسٹے لے کے جمعہ واری جو میں نبھانا سکو وہ لینے میں میرے کو کوئی شوک نہیں ہے گردوارہ پربندہ کمیٹی ایک طرف ہے اکالی دل ایک طرف ہے جہاں تک بی بی رنجید کو اور کا سوال ہے ان کا اپنا نیڈنے ہیں انہوں نے آبان بھی پارٹی جوائن کیا شاید انہوں نے چناب لڑنا ہے یا نہیں لڑنا مگر اس سے نہ دلے سے گردوارہ پربندہ کمیٹی کو فرق پڑتا ہے اور نہ ہی شرومنی اکالی دل کو کوئی اس بارے میں کوئی فرق پڑنا چاہیے پشت کر دوں کہ میں یا میرے پروار سے کسی نے بھی جب تک میں گردوارہ پربندہ کمیٹی کی مکھ سیوہ داری کا سیوہ کر رہا ہوں میں کسی راجنیتک پلیٹفرم کو پر نہیں جاؤں اب دیکھ رہے ہیں نوہ دی ٹینس پنجاب کے سیری ٹی وی کچھ دن پہلے سیرومنی اکالی دل بادل ڈلی کائی کے ادھیاکس ارمی سنگھ کالکا نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا اب وہ دلی سکھ گردوارہ میننجمنٹ کمیٹی کے ادھیاکس کے طور پر اپنا کاریہ کریں گے ہمارے ساتھ خود ارمی سنگھ کالکا جی ہے کالکا صاحب کیا وجہ رہی استیفہ دیا اپنے پت سے کیا کوئی پریسر تھا یا پھر دلی سکھ گردوارہ میننجمنٹ کمیٹی کی ادھیاکس بنے ہو اس کے بعد آپ نے استیفہ دیا ہے دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ایک نیتک زمیواری تھی کہ جس پارٹی نے میرے کو اتنا مان سممان دیا میرے کو ادھیاکس پدبے بنایا اور اس کی زمیواری کو میں نے پچھلے دو سال میں بکو بھی نبایا جس طریقے سے پارٹی کے اندر نگھار آ چکا تھا پارٹی منجی سنگھ جی کے چھوڑ کے جانے کے بعد سپلٹ اور جو رکھی تھی اس کو واپس اکٹھا کرنا پارٹی کو کھڑا کر کے چناب میں لے کے جانا اور چناب میں جیتنے کے بعد چھالیس میں سے ستائیس سیٹے ہم جیت کے اس پوزیشن پر آئے جس وقت ساری تنتر منتر جنتر لگا دیئے سرنہ صاحب اینڈ منجی سنگھ جی کے نے اس کے باوجود بھی اتنی بڑی جیت جب حاصل ہونے کے بعد گردوارہ کمیٹی کے تیس مہمبروں نے ایک طرف ہو کے میرے کو گردوارہ کمیٹی کا پردہان بڑایا سو میری ایک نیتک ذمہ واری بن جاتی تھی کہ جس طریقے سے میں نے پارٹی کا نام اچھا کیا پارٹی کو اس میں لے کے آیا ہوں پاور میں گردوارہ پربندہ کمیٹی کا پردہان ہونے کے ناتے میرے کو اب ذمہ واری یہاں پر پوری نبھانی ہے اور پارٹی کسی اور کو موقع دے دے وہ مجھے اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے سو اس لیے میں نے اپنی ذمہ واری سمجھتے ہوئے یہ استفاہ دیا ہے تاکہ میں دلی کے سنگد کی سوا کر سکو گردوارہ پربندہ کمیٹی کی اور اس کے اوپر کہیں لوگوں نے اس بارے میں الگ الگ اپنے وچار رکھنے شروع کر دی کہ شاید میں کسی راجنیتک پارٹی کے ساتھ جا رہا ہوں پہلا سوال پہلا سوال وہ بھی آئے گا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مہا سچیو کے طور پر آپ نے دو سال جو ہے وہ اپنا پد نبھایا اور اس کے باوجود آپ ادھیکس پد کی بھومی کا میں رہے کیا اب جب ادھیکس بن گئے کیا جو اکالی دل بادل دلی اکائی کے ادھیکس کے طور پر پچھا کیا یہ سمال میں کوئی دکت تھی آپ کو دیکھو بلکل بہت بڑی جمعباری ہوتی ہے جو ادھیکس ہوتا ہے آپ کو اکالی دل کے شاید جنرل سیکٹری کا نام نہیں پتا ہوگا اس کے مہا سچیو کا نام نہیں پتا ہوگا اسی طریقے سے دنیا بھر میں جو لوگوں کی نظر ہوتی ہے وہ دلی سکھ گردوارہ پربندگ کمیٹی کے ادھیکس کے اوپر ہے جمعباری ہیں اور میرے کو کوئی ایسی پوسٹے لے کے جمعباری جو میں نبھانا سکو وہ لینے میں میرے کو کوئی شوک نہیں ہے اور یہ پارٹی کا پروٹوکول ہے پارٹی کے میشہ دو سال تین سال بعد چناؤ ہوتے ہیں پردان چناؤ جاتا ہے سو دو سال سے اوپر ہو گئے تھے میرے کو پردان بنے ہوئے میری جمعباری بھی یہ بنتی تھی اور میں لوگوں کو ایک سپسٹ ایک میسے دینا چاہتا تھا کہ دلی سکھ گردوارہ پربندگ کمیٹی بینا رائی نیتی کے کام سیوا کرے گی اور اس رائی نیتی سے اوپر اٹھ کے ہم نے سب میمبرز کو انوائٹ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے آؤ اور ہم کام کریں گے رائی نیتی دھڑے بنانے ہیں وہ الگ بن سکتے ہیں مگر جب گردوارہ پربندگ کمیٹی کا میں کالی دل کا شپائی ہوں اس چیز سے میں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ میں پارٹی کا سپاہی ہوں بہت ادھاکشتہ پارٹی کے پردان سلاس عبیر سنگھ باہل صاحب جس کو دیں گے میں اس کا ساتھ دوں گا لیکن ٹائمنگ کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ ایک طرف پنجاب میں ویدہان سبہ چناؤ چل رہے ہیں اور بیس تاریخ کو ووٹنگ ہونی ہے ایک طرف دلی کی جو سیرومنی اکالی دل بادل دلی کائی کے دیکھ سے ہرمی سنگھ کال کا وہ استیفہ دیتے ہیں ٹائمنگ کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں میرے ساب سے یہ صرف ویروڈیوں کو ایک موقع بنتا ہے بات کرنے کا اس میں کوئی ٹائمنگ والی بات نہیں ہے گردوارہ پربندک کمیٹی ایک طرف ہے اکالی دل ایک طرف ہے دونوں کے یہ ٹائمنگ میں جب میرے کو ہوئی اس ٹائم پہ ہے ہماری کہ میں پردان اب بناوں آج سے چھے مینے پہلے بنا ہوتا دلی کمیٹی کا پردان میں چھے مینے پہلے چھوڑ دیتا چھے مینے بعد کرتا آج میرے کو پبلک کے اندر لوگوں کے اندر اس بات کے اوپر جو ہمارے چنے ہوئے میمبرز ہیں ان کو خاص طور پر میرے کو ساتھ لے کے چلنے کی جمعہ باری ہے سو یہ میں نے اس سے میرے خال پنجاب کی راجنیتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ پنجاب کی پولٹیکس میں کیا ہو رہا ہے پنجاب کے ہماری جمعہ باری ہے ایسا سپائی میرے کو کہیں پر بھی بلائیں گے میں آج بھی جانے کو تیار ہوں دوسرا سوار چرچائی یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں دلی میں نگڑ نگم کے چناؤں ہیں اس کو لے کر بہت سارے میمبر ایسے ہیں جو چناؤں لڑنا چاہتے ہیں اور ابھی تک کیونکہ بی جے پی اور کالی دل کا گڑھ بندن نہیں ہے پہلے گڑھ بندن میں ہوتا تھا تو چناؤں لڑتے تھے اس بار کیا یہ چرچائی بھی ہیں کہ کوئی ایک فرنٹ بنایا جا رہا ہے جس کے تھروں بی جے پی سے گڑھ بندن ہوگا اور چناؤں لڑا جائے گا دیکھو جہاں تک کسی گڑھ بندن سنگٹر بنانے کا بچارہ ہے کسی کا اس کا میں حصہ دار نہیں ہوں میں کسی پارٹی کو میں کالی دل کا شپائی ہوں اور ہماری پارٹی کا آج کی ڈیٹر میں کسی کے ساتھ کوئی الائنس نہیں ہے اگر کوئی میمبر اپنے نیجی طور کے اوپر کوئی الیکشن لڑنا چاہے اس کے اوپر میری ہماری طرف سے کوئی بندش نہیں ہے انہی کا اپنے اپنا سٹینڈ ہے مگر جہاں تک کسی دھڑے بازی کو بنانے کی گروپ بنانے کی بلکل میں آج بھی شروع ملیہ کالی دل کا شپائی ہوں اور اسی میں رہوں گا چناؤں ہوئے چناؤں میں ووٹنگ ہوئی آپ ادھیاکس بن گئے جگدی سنگ کالو مہا سچیو بن گئے اس کے بعد پارٹی لگتار جو ہے میمبر چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک میمبر رنجیت کور وہ کالی دل کو چھوڑ کیونکہ وہ دلی کی استریونگ کی ادھیاکس بھی تھی انہوں نے چھوڑا اس کے بعد آماندی پارٹی میں سامل ہو گئی ایک دوسرا میمبر جو میمبر ہیں گیتا کلونی سے سکویندر سنگھ ببر وہ بھی آپ سے ناراج ہو گئے وہ بھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ جس طریقے کی جو گتیوی دیا ہوئی ہیں میں ایک کو لگتا ہے کہ شاید آپ کو غلط فہمی ہے کوئی سکویندر سنگھ ببر کی کوئی ناراجگی پارٹی سے نہیں ہے اور خاص طور سے میرے ساتھ نہیں ہے ان کی ناراجگی کی جو مسٹر انڈرسٹیننگ ہوئی تھی اس کو بڑی اچھاننے کی کوشش کی سرنا صاحب ان کے گھر پہ بھی پہنچ گئے منجی سنگھ جی کے بھی ان کو ان کی جو مسٹر انڈرسٹیننگز تھی وہ اس کو بالکل دور کر دیا گیا کیونکہ پارٹی اتنے بڑے پروار کے اندر کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ مسٹر انڈرسٹیننگز ہوتی ہے اور میرے ساتھ ان کی کوئی ناراجگی نہیں ہوئی پہلی بات وہ چناف کے آخری سمجھ تک میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور اس کے بعد جب وہ اگلے دن انہوں نے جو ویڈیو ڈالا اس کو بڑا الگ انٹرپریٹ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں بالکل اس کے بعد جب یہ جو گلاوی جو بچی کے ساتھ ہوا ہے گردوارہ کمیٹی کی طرف سے ان کی ذمہ واری لگائی گئی اور انہوں نے جا کے اس کو آج بھی گردوارہ کمیٹی کے کام کر رہے ہیں وہ دو دن کے لیے اپنے بچوں کو لے کے باہر گھومنے گئے ہوں ہیں پر مندے کے بعد وہاں پر گردوارہ میں کام کر رہے ہوں گے ہمارے ساتھ ہمارے صحیح ہوگی ہیں جہاں تک بی بی رنجید کا اور کا سوال ہے ان کا اپنا نڈنے ہے انہوں نے آبان بھی پارٹی جوائن کیا شاید انہوں نے چناب لڑنا ہے نہیں لڑنا مگر اس سے نہ دلی سے گردوارہ پرپندہ کمیٹی کو فرق پڑتا ہے اور نہ ہی شرومنی اکالی دل کو کوئی اس بارے میں کوئی فرق پڑنا چاہیے لیکن سر کیا لگتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم ایک دھارمک جمعیداری جو ہیں سب ہی میمبر نبھا رہے ہیں ستائیس میمبر آپ لوگ جیت کے آئے ہیں کیا دلی کمیٹی کے جو میمبر ہیں وہ نگر نگم کا چناؤ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے میں نے کہا ہے جو دلی کمیٹی کا میمبر ہے جیسی بی بی رنجید کور نے ابھی استیفہ دیا اگر وہ پارٹی دوسری میں جا کے کچھ کرنا جاتے ہیں شرومنی اکالی دلگا میرے کو ابھی تک کوئی عدیش نہیں ہوا کہ کسی کے ساتھ آلائنس ہے کہ چناؤ لڑنا ہے کی نہیں لڑنا اور یہ فیصلہ صدار سبی سنگبال صاحب نے لینا ہے میری طرف سے کوئی چناؤ لڑنے کے لیے ہاں جہاں تک میرا اپنی بات کر سکتا ہوں میں نے اپنی لیٹر میں بھی لکھا میں نے میڈیا کے آگے بھی پہلے بولا اور آج آپ کے سامنے بھی سپشٹ کر دوں کہ میں یا میرے پروار سے کسی نے بھی جب تک میں گردارہ پربندگ کمیٹی کی مخصیوہ داری کا سیوہ کر رہا ہوں میں کسی راجنیتک پلیٹفرم پر نہیں جاؤں گا اگر کوئی میمبر چناؤ لڑتا ہے تو کیا ہرمی سنگھ کالکا ان کے اوپر کاروائی کریں گے یا پھر بی بی رنجیت کور کے اوپر آپ کی طرف سے کوئی کاروائی کی گئی ہے جب وہ ہماری پارٹی کی صدیسی نہیں رہی تو ان کے اوپر ہم کاروائی کیا کر سکتے ہیں وہ چناؤ جہاں سے مرضی لڑے چناؤ لڑنے کا کوئی کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے چناؤ لڑ کے گردارہ پربندگ کمیٹی میں کسی سرکاری پارٹی کا کوئی لیندن نہیں ہوگا جو بھی گردارہ پربندگ کمیٹی کے ساتھ ہماری کسی کے ساتھ بھی اگر اوٹ بیٹھ ہوگی تو بقاعدہ سرکار کی طور پہ ہوگی چاہے وہ عام آدمی کی پارٹی کی سرکار ہے وہ عام آدمی کی سرکار نہیں ہے وہ دلی کی سرکار چونی ہوئی ہے سو دلی کے مقہ منتری سے ہم کو کام پڑے گا ہم اس کے پاس بھی جائیں گے دیش کے گرہ منتری کے پاس کام پڑے گا تو ہم اس کے پاس بھی جائیں گے مگر اس سے پارٹیوں کا کوئی لینا دینا نہیں کوئی چنہاب لڑکے آئے وہ اپنی پارٹی کا کوئی انفلوس گردارہ پربندگ کمیٹی میں جب تک میرا میں بیٹھا ہوں وہ نہیں چلنے دیں گے استیفہ دیا پارٹی کے جو سینئر نیتا ہیں چاہے دلی کے بھرباری کی بات کریں بلویندر سنگھ بندر کیا ان سے کوئی بات چیت ہوئی پہلا سوال استیفہ منظور ہوا کی نہیں دیکھو یہ استیفہ منظور یا نہ ہونا والا یہ سلاسو بی سنگھ بال صاحب کیونکہ چنہاب میں بیست ہیں ان کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جب اس وقت یہ بات ہوئی ہے میں نے اپنی ہائی کمانڈ کو باہل صاحب کو بتا دیا اور ان کو اب میں نے اپنی مجبوری بھی بتائی کہ میری یہ مجبوری ہے کہ میرے کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے ان کا بالکل اپنی جگہ تھا اور میرا اپنی جگہ تھا اس کے اوپر سہمتی ہو کے میں نے پارٹی کے جو استیفہ دیا فیصلہ انہوں نے لینا ہے کہ اس کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا بٹ میں جب ذمہ واری کو نبھانے کے لیے ڈبل دونوں طرف کی جب میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں جس کو بھی وہ لگائیں گے میری ذمہ واری اس کا ساتھ دینا کیا بندر صاحب سے آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے جو دلے کے پرباری ہیں یا پھر آپ نے کوئی نام کا سجاؤ دیا ہے کہ اس کو جو ہے ادھیکس بنایا جائے جسے کی پارٹی جو ہے ڈلے میں کھڑی ہو سکتی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی پنجاب کے اندر چنان میں وہ سارے ویست ہیں تو اس بارے میں جس دن چرچہ ہوگی اور میرے سے پوچھا جائے گا تو میں جرور بتاؤ گا یہ تھے دلی کے دلی سے گردارہ مینجمنٹ کمیٹی کے ادھیکس حرمی سنگھ کالکا جنہوں نے نوہ دی ٹیمز پنجاب کے سری کے ساتھ خاص باتچیت کی ڈلی سے کمال کمار کنسل نوہ دی ٹیمز پنجاب کے سری ٹی وی